اب یہ بھی سمجھئے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی حضرت ابراہیم اواہ الحلیم منیب یہ الفاظم پڑھ چکے ہیں بہت ہی یعنی درب دل بہت شفیق بہت رعوف اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن اگر تم انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں جس طرح چاہے عذاب دے تیرا اختیار مطلق ہے لیکن اگر تم معاف کر دے تو بہرحال اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے جو اعتراض کر سکے تجھے ہر سے بھی قدرت اور اختیار حاصل ہے تو یہاں بھی وہی انداز ہے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي اِنْ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ اے رب ہمارے میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شابل ہو گئے ابھی تک اس میں ربے چل رہا تھا ربنا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ میں نے اپنی اولاد اپنی نسل کی ایک شاخ کو من ذُرِّيَّتِ اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرٍ اس وادی غیرِ ذِي ذرا میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی نباتات نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کچھ نہیں ہے بلکل ایک بنجر علاقہ ہے کوئی پیداوار نہیں اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ تیرے پاک گھر کے پاس تیرے محترم گھر کے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنائے ہوا گھر ہے البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سہلاب کی وجہ سے ساری بہ گئی تھی اس کے دیوارے صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھی وہ باقی تھی ان کی تعبیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ بِلَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لاکر اپنی نسل کی ایک شاہ کو آباد کر دیا ہے بَنَا لِيُقِيمُ السَّلَاہِ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں فَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِیِ الْعِيمِ تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے کوئی حدیع پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رسک کا بندو بس پیش ہو جائے فَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِیِ الْعِيمِ تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ اور ان کو رسک بہم پہنچا میموں کا لَعَلْ لَهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ شکر کر سکیں رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي مَا نُعْلِدُ اے لَا تُو خوب جانتا ہے جو کچھ کے ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے ہم ظاہر کرتے ہیں وَمَا يَخْفَعَ لَلَّهِ مِنْ شَئِنْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اور اللہ پر تو کوئی شئے بھی مخفی نہیں رہ سکتی نہ آسمان میں نہ زمین میں الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي وَحَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسْمَاعِلَ وَإِسْحَاق کل شکر کل سنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاتے کے علل رغم اتنی بڑی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے الْكِبَرِ اسماعیل اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي وَحَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسْمَاعِلَ وَإِسْحَاق مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دئیے اِنَّا رَبِّ لَسَمِيَعُ الدْعَاءَ یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے